اوم نمش شیوائے یہ سات پودھے آپ کی قسمت کو بدلنے میں سکشم ہیں اگر ان سات پودھوں کو آپ نے اپنے گارڈن اپنی لون میں کہیں پر بھی ذرا سے بھی جگہ دے دی تو سوچئے آپ کی قسمت بدل جائے گی سب سے پہلے آتا ہے منی پلانٹ تو اس کو جو ہے کبھی بھی کھری دے نہیں کہیں لگا ہو تو اس میں سے آپ اس کے ایک ٹہنی لے لیں اور اس کو لگا دیں اگر یہ لگ جاتا ہے تو یہ سمجھے گا کہ آپ کے پاس پیسو کی کبھی کمی نہیں رہے گی منی پلانٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یا تو گفٹڈ لینا چاہیے یا پھر کہیں سے چورانا چاہیے تو جتنا ویلڈی پرسن ہوگا جس کے یہ لگا ہوگا اس کی دگنی آپ کی آئے ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کس سے چورا لیا تو اس کے بعد آتا ہے یہ پلانٹ ملنا بہت مشکل ہے اور یہ لگتا بھی کافی کٹھنائیوں سے ہے لیکن ایک بار اگر اس میں فول آگئے آپ کی گارڈن میں تو آپ کا جو بھاگیا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے گا کسی بھی چیز کے آپ کو کمی نہیں رہے گی یا سٹڑی ٹوڑی ٹوارو کو اپنے گھر میں لگائیے اور اپنی قسمت میں چار چاند لگائیے ایسی ماننیتہ ہے کہ اس پیڑ پر دیوی دیوتاوں کا واس ہوتا ہے اس کی خوشبو اگر آپ ایک بار اگر آپ سونگ لیں تو آپ کو سوتہ ہی پتا لگ جائے کہ کس طرح کیس کی سینٹ ہے اور اگلا ہمارا آتا ہے رات کی رانی رات کی رانی کو کہا جاتا ہے کہ جس بھی گھر کے پاس لگا ہوتا ہے یا جس بھی گھر میں لگا ہوتا ہے وہاں پر الوقک شکتیاں ہوتی ہیں اس پیڑ میں ڈاکنی شاکنی واس کرتی ہیں اور یہ پیڑ جو ہے سامپوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف اگر آپ اس پیڑ کو لگا لیتے ہیں اپنے گھر میں تو یہ آپ کی دھن اپارجن میں بہت ہی ہیلپ کرے گا انجانے راتوں سے آپ کی پاس دھنانا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آتا ہے لکی بیمبو یہ لکی بیمبو بھی کافی چمتکاری جو ہے پودہ ہے اس کو اگر آپ اپنے گھر میں جگہ دیتے ہو تو یہ بھی آپ کی جو آئے ہے اس کو دگنا کر دے گا لیکن اس کو رکھنے کا اور اس میں کتنی ڈنڈیاں ہونی چاہیے ان سب کا جو ہے دھیان رکھنا چاہیے جب بھی آپ کبھی لکی بیمبو لے کر آئیں تو اس میں ایک لال دھاگا باندے یا پھر پہلے سے اس میں بندھا ہوتا ہے اور یہ جو دھاگا باندتے ہیں یہ کئی لوگوں کو نہیں بتاؤگا اس کے شات وش جڑی ہوتی ہے جب بھی آپ آپ کوئی لے کر آئیں اپنی شاپ کے لئے یا پھر اپنے گھر کے لئے تو وہ جو اس پہ پہلے سے لگا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر اپنا ایک مولی باندے یا پھر کچھ اور باندے لال رنگ کا اور اس سمیں وش کریں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے یا پھر جو بھی آپ کی منشا ہو وہ سپشٹ کریں اس سے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی جو بھی منشا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو جو جو لکی بیمبو ہے اس کو بھی اپنے گھر میں وشے ستھان دیجئے گا یہ بھی آپ کی انتی میں کافی صحیح یوگ دے گا اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا جس میں کہ میں کلوور کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ بہت ہی ریئر پلانٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے مشکل سے آپ کو ویسے تو یہ تین پتوں کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو چار پتوں کا مل جائے تو اس کو بہت ہی شب مانا جاتا ہے ایسی مانتے ہیں کہ جس کے پاس بھی چار پتوں کا کلوور ہوتا ہے وہ اس پر کوئی بھی کالا جادو نہیں ہوتا کسی بھی طرح کی بری نظر نہیں لگتی اگر آپ کو کبھی یہ مل جائے تو اس کا پینڈن بنا کر آپ پہن سکتے ہیں اور یہ آپ کو ستھ پرتیشت کالی شکتیوں سے بچائے گا اور بھی بہت سارے ہمارے پاس پودے ہیں جو اس لسٹ میں ہے آگے آتی ہے ہماری تلسی تلسی کے بارے میں کچھ ایسی مانتے ہیں کہ تلسی اس لوگ کی نہیں ہے یہ جو ہے ساری پرلوک سے آئی ہوئی ہیں تلسی کی پہنی کتھا بھی میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو اس کا ویاکھان بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اتپن ہوئی اور تلسی کو اگر آپ اپنی گھر میں لگاتے ہیں اور اس کے نیچے ایک شالی گرام رکھ کر اس کی پرتی دن پوجا کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی گھر میں کبھی آرثی دل کے ساتھ پوجا جاتا ہے تو وہ آپ کی جو بھی ابھیلاشہ ہو جو بھی آپ کی کام نہ ہو اس کو کچھ دنوں میں پورا کر دیتا ہے تلسی جیسا اور کوئی پودھا اس جگت میں نہ ہوگا اگر ہو سکے تو تلسی کو اپنے گھر میں ضرور ستھان دیجے گا اس سے نانا پرکار کے روگ تو مٹیں گے اور الوکی شکتیاں بھی آپ کے پاس ہوں گی کچھ ایسی گپت شکتیاں آپ کے آنگن میں وچھرن کریں گی جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن وہ آپ کے ہیت کے لئے کام کریں گی تلسی میں دیوی دیوی دیوتاؤں کا واس مان جاتا ہے اس لئے جس بھی گھر میں تلسی لگی ہوگی وہاں پر الوکی شکتیاں ہوں گی جو آپ کے ہیت میں پرس پر کام کرتی رہیں گی اگر کسی بھی پودھے کے بارے میں کوئی جانکاری چاہیے اور آپ کو کوئی پودھا مل نہ رہو تو مجھے کانٹیکٹ کیجے 9896382592 اور ان پودھوں کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے واتاورن کو بھی شد کر دیں جہاں پر بھی لگے ہوں گے وہاں کا واتاورن آپ کے انکول ہو جائے گا اور کسی بھی طرح کی نکاراتم چیز کو یہ رہنی نہیں دیں گے اور جب بھی آپ لگائیں تو یہ نہیں ہے کہ پودھے چھوڑ دیے ان پودھوں کی دیکھر کرنا بھی بہت ضروری ہے پودھ کو لگائیں اور ان کو پردی دن پانی دیں اور جو بھی ان کے مینٹیننس اس کو پورا کریں صرف لگا کر چھوڑ دینے سے یہ لکی ثابت نہیں ہوگی ان کی سیوہ بھی کرنی پڑے گی تب جا کر یہ آپ کو فال دیں گے آتی ساتھ پریشرم کریں جو کوئی ان پرکٹ چند تے ہوئی تو ان کے ساتھ آپ کو بھی پریشرم کرنا ہوگا ان کی دیکھرے کیجئے اور یہ آپ کو اتنی اپلبدیاں دے دیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دھنی